امام علی علیہ السلام نے فرمایا مجھے حیرت ہے اس تقبر کرنے والے پر جس کی ابتداء نطفے سے ہوتی ہے اور جس کے جسم کا اختتام بدبودار لاش سے ہوتا ہے جو انسان اپنے وجود سے نواقف ہو کر تقبر کرتا ہے تو وہ اپنے دونوں جہان کی کامیابی کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا چار چیزیں روزہ نماز اور تمام نیک عامال کو تباہ کر دیتی ہیں پہلا غیبت کرنا دوسرا جھوٹ بولنا تیسرا نامحرم کو دیکھنا اور جو تھا کسی کا دل دکھانا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مصیبت میں کسی انسان کو تانہ مت دو ورنہ اللہ اسے نجات دے دے گا اور تجھے اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کے لیے کبھی بھی کھڑا نہ کھو دو کیونکہ جو دوسروں کے لیے کھڑا کھو دتا ہے تو اللہ اس انسان کو اسی کھڑے میں گرا دیتا ہے گوشی کھڑے میں گرا دیتا ہے گوشی کھڑے میں گرا دیتا ہے